بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلاکت خیز عمران سیریز مصنف ابن سفی سورج گروب ہو رہا تھا دفتہ نے ایک تیز قسم کی سیٹی فضا میں گنجی اور کام کرنے والوں نے اپنے ہاتھ رک لی ان میں سے بہت تیرے بیدم ہو کا زمین پر گر پڑے ان سے تھوڑے فاصلے پر زیبرا مین کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا انہیں اس طرح دیکھے جا رہا تھا جیسے ان کی معمولی سی خطہ پر بھی چشم پوشی کو تیار نہ ہو وہ جو گئے گئے تھے انہیں دوسروں نے اٹھایا اور پھر وہ سب کئی لائنوں میں زیبرا مین کے سامنے کھڑے ہو گئے زیبرا مین اسی طرح اکڑا ہوا کھڑا تھا دفتہ انہوں نے جھک کر اسے تعظیم دی لیکن عمران اور جوزف اسی طرح کھڑے رہے زیبرا مین نے انہیں بھی چھکنے کا اشارہ کیا لیکن عمران نے انکار میں سر ہلا دیا دوسرے مزدور لائنوں کو برقرار رکھے ہوئے نشیب میں اترنے لگے عمران اور جوزف جہاں تھے وہیں کھڑے رہے زیبرا مین بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا اور کہہ رالود نظروں سے انہیں گھورے جا رہا تھا اچانک اس نے انگلیش میں کہا تم دونوں مجھے تعظیم دیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے جوزف حوانکوں کی طرح عمران کی طرف دیکھنے لگا اس میں کیا رکھا ہے ہم تعظیم بھی دے دیں گے لیکن میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا عمران نے کہا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے زیبرا مین بولا کوئی تو ہو بات کرنے کے لئے یہ لوگ نہ تو ہماری سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی سمجھ پاتے ہیں عمران نے کہا یہاں باتیں نہیں ہوتی ہیں کام ہوتا ہے زیبرا مین بول رہایا دراصل ہم اپنی شکایات تم تک پہنچانا چاہتے تھے عمران نے کہا کیسی شکایات زیبرا مین بولا ہمارے ساتھ دو عورتیں بھی تھی ہم عورتوں کے بغیر نہیں رہ سکتے لہٰذا انہیں ہمارے پاس پہنچا دیا جائیں عمران نے کہا مزدوروں کے کیمپ میں کوئی عورت کسی کی ملکیت نہیں ہے جو عورت تمہارے ساتھ رہنا چاہے اسے رکھ سکتے ہو زیبرا مین بولا ہم تو اپنی عورتیں چاہتے ہیں عمران نے کہا کہہ دیا کہ یہاں عورتوں کے لئے ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہے تمہاری عورتوں نے جس کے ساتھ رہنا پسند کیا ہوگا رہ پڑی ہوں گی زیبرا مین نے کہا یعنی اب وہ ہماری عورتیں نہیں رہی عمران نے کہا یہی بات ہے چلو تعظیم کرو اور بھاگ جاؤ زیبرا مین بولا عمران کو جھکتے دیکھ کر جوزب بھی چھکا اور وہ دونوں دھلان سے اترنے لگے نیچے پہنچ کر انہیں انچی انچی گھانس کے درمیان بنائے ہوئے راستے سے گزرنا پڑا اور بلاخر وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں لاتاداد گھانس پوس کی جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی یہاں بھی سے اتنا اندھیرہ پھیل گیا تھا کہ جگہ جگہ چربی سے جلنے والی مشلیں روشن کر دی گئی تھی جن کی بدبودار دماغ سڑائے دے رہی جن کی بدبود دماغ سڑائے دے رہی تھی وہ دونوں اس جھوپڑی میں داخل ہوئے جس میں غار والی دھوئیں اس سے بے ہوش ہو جانے کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اسی عالم میں ہوش میں آئے تھے یعنی اپنے لباس کی بجائے گھانس کی کھگریاں پہنے پہن رکھی تھی اور گھانس ہی کے بستر پر پڑے ہوئے تھے اور یہی سے انہیں کام پر لے کر جائے گیا تھا جوزف گھانس کی بستر پر بیٹھ کر ہاپنے لگا اس مشکت کو آج پہلا ہی دن تھا وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے پھر جوزف بولا ہم تو یہی سمجھتے رہے تھے کہ گونگے آگنے زیبرہ میں بنائی جاتے ہیں لیکن یہ معاملہ سمجھ بھی نہیں آیا اور لہجے سے افریقی بھی معلوم نہیں ہوتا تھا امران نے کہا کھانے کی کیا رہے گی بوس جوزف نے کہا خدا جانے ہو سکتا ہے کسی وقت کھانے کی گھنٹی بجے اور لائن میں لگ کر روٹیاں وصول کرنی پڑے امران نے کہا مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے بوس لیکن تم آخر کیا کرو گے جوزف نے کہا وہی جو سب کر رہے ہیں میں تیرے لہجے میں مایوسی کی جھلکیاں پا رہا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے امران بولا شپلالی بوس اگر شپلالی مل جاتی تو تم مجھے دیکھتے جوزف نے کہا اچھا اچھا دیکھا جائے گا تو بھی جھوپلی کے باہر مشل روشن کر دے اور ہاں کیا خیال ہے یہ سارے مزدور وانڈیری ہی ہیں نا امران نے پوچھا یقینا بوس ان میں سے ایک بھی باہر کا معلوم نہیں ہوتا جوزف نے کہا ہم اچھا مشل روشن کر دو امران بولا کئی مشلیں باہر رکھی ہوئی تھی روز برہ کی ضرورت کی چیزیں انہیں پہلی چھوپلی میں رکھی ہوئی مل گئی تھی انہی میں ماچز بھی تھی جوزف نے مشل روشن کر دی اور باہر ہی رکھ کر چاروں طرف دیکھنے لگا دور تک وانڈیری قبائلیوں کے کھانے پکانے کے لیے جگہ جگہ آگ جلا رکھی تھی وہ جلدی سے اندر پڑھ لٹ آیا اور بکھلائے ہوئے انداز میں بولا وہ تو اپنا پناہ کھانا پکا رہے ہیں بوس اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جوزف نے کہا خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں فرنہ ہوتا تو ہاتھی یا لگر بگر کا گوشت امران نے کہا جوزف خاموش رہا پتہ نہیں جیمسن اور سنگھی پر کیا گزری امران نے تھوڑی دیر بعد کہا جوزف شانے سے کوڑ کر رہ گیا پھر مو پھار کر جماہی لی اس کی آنکھوں سے پانی بہر رہا تھا تیری حالت افسوس ناک ہے لیکن میں اس لسلے میں کر بھی کیا سکتا ہوں امران اسے گھورتا وہ بولا تمہارا مذہب بہت اچھ ہے باس کہ اس نے تمہیں اس سے بچائے رکھا ہے جوزف نے کہا ماننے کی بات ہے پیارے یسو مسیح نے تو گوشت تک کھانے کی ممانعت کر دی تھی مگر تم یسو کا کہنا ٹال گئے اس کا جشن ملاد شراب کی بوتلیں کھول کر مناتے ہو امران نے کہا دفتا جوزف دھاڑے مار مار کر رونے لگا پوری بات سن امران اس کی پشت پر زور دار ہاتھ جمع کر بولا مانتے ہیں امران نے کہا میں تمہارے تنس پر نہیں رویا اس پر رویا ہوں کہ وہ ہمارے لئے سولی پر چڑ گیا لیکن ہم اس کا کہنا نہیں مانتے جوزف نے کہا روے جا ابھی اچانک کہیں سے ایک بوتل ٹپک پڑے تو خدا کا شکیہ ادا کرے گا امران نے کہا ہائے میں کیا کروں بوس جوزف دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹھ کر بلبلہ اٹھا سبر کر اور چپ ہو جا امران بولا شبلالی کو تو منع نہیں کیا تھا اس نے جوزف نے کہا آ گیا نہ راہ پر ابھی تجھے شراب کی فرکت رول آ رہی ہے امران بولا جوزف روتا رہا اور امران مو بنائے بیٹھا رہا جسے نادانستگی میں سابون کھا گیا ہو دفتن باہر تیز قسم کی روشنی دکھائی دی غالباً سرچ لائٹ تھی دونوں اسی طرف کو متوجہ ہو گئے پھر کئی بھاری بھرکم قدموں کی آوازیں سنائی دی تین باوردی اور مسلح آدمی جھوپڑے کے سامنے رکھ گئے ایک کے ہاتھ میں باسکٹ لٹک رہی تھی اور خاصی وزدی معلوم ہوتی تھی باہر آو اسے ترکمانہ لہجے میں کہا تم دیکھو جوزف امران جوزف سے بولا جوزف باہر نکلا باسکٹوں سے تھما کر وہ تینوں بائیں جانب کو بڑھتے چلے گئے جوزف خوان نکو کی طرح مو اٹھائے کھڑا رہا کب تک کیوں ہی کھڑا رہے گا امران اندر سے بولا جوزف چونک پڑا اور اندر آ کر باسکٹ پکڑا دی اور باہر سے مشل اٹھا لیا باسکٹ میں اوپر ایک لفافہ پڑا ہوا تھا امران نے اسے اٹھایا اس پر اسی کا نام درج تھا لفافہ چاہ کر کے پرچہ نکالا سرنامرے پر نظامت زیرو لینڈ کا منوگرام تھا جس کے نیچے گورنر یونٹ نمبر گیارہ چھپا ہوا تھا اور پھر تحریر تھی گورنر جیمسن بفٹی کی طرف سے علی امران کے نام آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یونٹ نمبر گیارہ کے نامزد گورنر کی حیثیت سے میں آپ کو خصوصی مرعات دے رہا ہوں آپ کے لئے آپ کا میار کا کھانا مہیہ کیا جائے گا گوشت زبیحہ ہے مرگیا میں نے خود زبا کی تھی ہرچند کے یہاں شراب ممنوں ہیں لیکن آپ کے ملازم جوزف کے لئے ایک بوتل یومیا منظوری کرا دی گئی ہے فقط جیمسن بفٹی گورنر آف یونٹ نمبر گیارہ امران نے خود جوزف کی طرف بڑھا دیا جسے وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا پھر بولا آخری یہ نیک دل بفٹی کون ہے بوس تم جانتے ہو امران بولا نہیں بوس جانتا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا جوزف نے کہا جمن کے باپ کا نام بفاتی تھا امران نے کہا نہیں جوزف اچھل پڑا ہاں ہاں بفاتی سے بفٹی کر دیا گیا جیمسن کی مناسبت سے امران نے کہا اور وہ یعنی کہ اپنا جیمسن گورنر بنا دیا گیا ہے جوزف نے کہا ایسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے خیر تم باسکٹ سے کھانا کھالو ورنہ کوئی سیاہ چپ کری گوشت کے لیے دوری چلی آئے گی امران نے کہا مگر یہ تو سرسر زیادتی ہے بوس بلکہ نہ انصافی ہے کہ آفیسر تو مزدوری کرے اور اس کا ماتحد گورنر بنا دیا جائے جوزف نے کہا وہ مجھ سے اسی طرح چھیر چھاڑ کرتی ہے امران بولا سینے سے لگائے سہلاتا رہا دفتن بولا سیاہ چپ کری سے ہوشیار دینا بوس بہت ضرریلی ہوتی ہے ابھی تک تو کوئی قریب نہیں آئی دور ہی سے دیکھتی رہتی ہے میرا خیال ہے کہ ہم پر جو سیاہ پینٹ کیا گیا ہے اسے سارے کیرے مکورے الرجیک ہیں مچھر آس پاس اڑتے رہتے ہیں لیکن جسم پر نہیں بیٹھتے اس لئے اللہ کا نام لے کر سو جاتے ہیں اتنی تھکن سے پہلے کبھی دوچار نہیں ہوئے امران نے کہا اسی طرح کے ہی راتیں گزر گئیں دن پر مزدوری ہوتی اگلوں کی شکل کی متعدد امارتیں بنائی جا رہی تھی جو تیار ہو گئی ان پر سبز رنگ کا آئل پینٹ کیا جا رہا تھا امران کی توجہ زیادہ تر زیبرہ مین کی طرف رہتی اور چھٹی ہونے پر تازین دیتے وقت امران اسے کچھ نہ کچھ کہنے پر مجبور کر دیتا آج بھی یہی ہوا تھا واپسی پر جوزف بولا تم اسے کیوں چھیرتے رہتے ہو بوس ہم بالکل نہتے ہیں اور وہ ہاتھیوں کو پچھار دیتا ہے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہی ہے یا بدل گیا امران بولا میں نہیں سمجھا جوزف بولا ایک دو نہیں بنائے گئے ہوں گے لیکن میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تریسیا کسی سپید فارم آدمی کو اس طرح ضائع کرے گی وہ لہجے سے انگریز معلوم ہوتا ہے امران نے کہا میں سمجھا نہیں بوس جوزف بولا پہلا تجربہ اس نے ہماری یہاں پر کیا تھا اور ہماری آدمی ضائع کیے تھے امران نے کہا اوہ ہاں لیکن تم کہہ رہے ہو کہ یہ انگریز ہیں اور ہاتھی پچھار معلوم نہیں ہوتا ہماری ہی طرح رنگا ہوا ہے اور وہ انڈیریوں کو خوفزدہ رکھنے کے لئے یہاں متعین کیا گیا ہے وہ محض اسی کے خوف سے کام کر رہے ہیں امران نے کہا ہاں یہ ممکن ہے بوس جوزف نے کہا میں نے آج ایک ایسی جگہ تجویز کی ہے جہاں سے کل میں اس کا تاقب کروں گا امران نے کہا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا بوس جوزف نے کہا جھوپڑی کو بالکل خالی چھوڑ دینا بھی مناسب نہ ہوگا امران نے کہا تمہیں دھر کے جنگلوں کا تجربہ نہیں ہے بوس جوزف نے کہا خیر دیکھا جائے گا امران نے لاپروائی سے کہا وہ جھوپڑی میں پہنچے تھے حضب معمول کھانے کی باسکٹ آئی تھی آج اس میں سے مختلف ممالک کے کچھ اخبارات بھی برامد ہوئے امران اور جوزف بھوک اور تھکن کی پرواہ کیے بغیر اخبارات پر ٹوٹ پڑے پھر جوزف نے کہا وہی وہ آبوس جس کا تمہیں خدشہ ظاہر کیا تھا ساری دنیا میں تمہیں ڈبل ایجنٹ کی حیثیت سے بدنام کیا جا رہے ہیں جوزف نے کہا کیا فرق پڑتا ہے امران کا پروائی سے اس شانوں کو جمبش دے کر بولا یہیں خاتمہ ہو جائے گا یا ایک دن میں اپنی صداقت دنیا پر ثابت کر دوں گا چلو کھانا نکالو باسکر سے امران نے کہا لیکن جوزف کی آنکھیں بدستور تفکر آلود رہی کھانے کے دوران میں بھی اس نے کہا لیکن یہ شیپرو کیا گدہ تھا جس سے سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعد بھی تم پر ڈبل ایجنٹ ہونے کا شبہ کر لیا اور ظاہرے کے اسے بھی بے ہوشی ہی کہ یہ حالت میں جنگلوں سے باہر نکالا گیا ہوگا جوزف نے کہا میں ایسا نہیں سمجھتا امران بولا پھر کیا ہوا ہوگا جوزف نے کہا اسے اس طرح جنگلوں سے باہر نہ نکالا گیا ہوگا جس طرح مجھے نکالا گیا تھا وہ اسے باہوش و آواز قیدی بنا کر جنگلوں کے اس حصے میں لے گئے ہوں گے جہاں وہ آسانی سے کسی قریبی بستی تک پہنچ سکے پھر اس طرح اسے فرار ہو جانے کا موقع فراہم کیا ہوگا جیسے وہ اپنی ہی ذہانت اور بہتر کا قدرگی پر محمول کرے گا امران نے کہا ظاہر ہے جب وہ اس طرح فرار ہوگا تو کس قسم کی کہانیاں سنائے گا جوزف نے کہا تفتن قریبی سے کسی نے سگوشی کی کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دو بہت بھوکا ہوں وہ دونوں چونک پڑے مشل کی روشنی مدھم پڑ گئی انہوں نے دیکھا کہ کوئی سینے کے بل رنگتا ہوا جھوپنے میں داخل ہوا اور تیزی سے اس گوشے میں چلا گیا جو نسبتاً تاریخ تھا میں ہوں بھتیجے بڑی مشکل سے تمہارا سراغ ملا ہے تاریخ گوشے سے آواز آئی اوہ امران نے طویل سانس لی اور چنل میں خاموش رہ کر بولا ہاں تمہارے لیے بھی گنجاش نکلائے گی مگر صرف کھانے کی حد تک امران نے کہا لاؤ ادھر ہی بڑھا دو جو کچھ بھی ہے جوزف نے شراب کی بطل جلدی سے اپنے زانوہ کے نیچے سرکا لی امران نے سنگ کے لیے بچی خوچی چیزیں ایک اخبار پر رکھ دی اور اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تم تھے کہاں بتاؤں گا فیلحال مجھے پیٹ بھرنے دو سنگ ہی نے کہا ہمیشہ بھوکی ملتے ہو امران بولا یہ کھانا کہاں سے ہاتھ لگا سنگ نے سوال کیا خصوصی انعیت ہے شاہی باورچی خانے سے آتا ہے امران بولا پھر سنگ خاموشی سے کھاتا رہا جوزف نے اس دوران میں شراب کی بطل گھاس کے ڈھیر میں چھپا کر دلی دل میں دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ امران بھی اسے یک سر بھول جائیں اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہ سنگ کو یہ نہ بتا دے کہ کھانے کے ساتھ ایک بطل بھی آئی ہے سنگ نے بڑی تیزی سے کھانا ختم کیا اور ایسا سے بولا باہر والی مشل ایسی جگہ نصب کرو کہ اندر روشنی نہ آئے سنگ ہی نے کہا جوزف چچا کی یہ روح خواہش بھی پوری کر دو امران نے کہا جوزف کو سنگ کی آمد بری طرح کھل رہی تھی لیکن تو انہوں کرہن اٹھا اور مشل سامنے سے ہٹا دی تم بڑے تمنان سے مزدوری کر رہے ہو بطیجے سنگ کچھ قریب ہوتا وہ بولا ایسا لگتا ہے جیسا یہاں رہ پڑھنے کا ارادہ ہو اب تو یہی سوچا ہوں کیونکہ انہوں نے برخوردار جیمسن بفٹی کو اس یونٹ کا گورنر بنا دیا ہے امران نے کہا بڑے مہربان لوگ ہیں سنگ نے جلے کٹے لہجے میں کہا ہر ایک کے ریس کا خیال لگتے ہیں مجھے پوری ایک درجن عورتیں عطا کر دی ہیں سنگی نے کہا اور میں ٹھہرا صرف پیٹ کا کتا امران تھنڈی سانس لے کر بولا اس لئے محض کھانے کی باسکٹ پر ٹال رہے ہیں بڑی اچھی تدبیر کی ہے اگر تم ان کی نظروں سے اجھل ہو جاؤ تو پھر کھانے کی باسکٹ کا کیا ہوگا سنگی نے کہا پاگل ہوا ہوں کیونکہ ان کی نظروں سے اجھل ہو جاؤں امران بولا یہی تو بات ہے نظروں سے اجھل ہوئے اور بھوکو مرے کیا جوزف کے لئے شراب نہیں بجواتے سنگی نے کہا کہاں بجواتے ہیں مسٹر مجھے تو بھولی گئے ہیں مسٹر جیمسن جوزف بکھلا کر بولا کیوں جھوٹ بولتے ہو سنگ نے کہا یقین کرو مسٹر مر رہا ہوں ادھر تو شپلالی بھی دکھائی نہیں دیتی جوزف کر رہا میں کہتا ہوں بوتل نکالو سنگ بولا کہاں سے نکالو میں نے کوئی ڈسٹریلری لگا رکھی ہے جوزف جھلا کر بولا ہائیں تو کیا تم دو دو جھگڑو گے امران نے جلدی سے کہا اگر آئی ہو تو تھوڑی سی پلا دو سنگ نے کہا میں کچھ نہیں جانتا اب جاؤ ہم آرام کریں گے امران نے کہا اس طرح تمہاری ساری زندگی یہیں گزر جائے گی میں تو عورتوں کو چھوڑ کر بھاگا ہوں سنگ نے کہا وہ تو ہونا ہی تھا عام لوگ تو ایک ہی سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں ہوں ایک درجن دماغ کی سویاں بن گئی ہوں گی آہا تھیڑو کیا وہ دونوں بھی ان میں شامل ہیں امران نے پوچھا نہیں میں سارا ہی کی تلاش میں نکلا ہوں سنگ بولا فطرت تو ایسی نہیں ہے تمہاری کہ ایک کے لیے ایک درجن سے ہاتھ اٹھا لو امران نے کہا دنیا کی پہلی عورت تھی جس نے مجھ سے دل لگاؤ کا اظہار کیا تھا بھتیجے اس کے لیے زمین آسمان ایک کر دوں گا سنگ ہی بولا تو جاؤ ایک کر دو مجھے نیند آ رہی ہے جوزف بھڑائی ہوئی آواز میں بولا اچانک باہر سے شور سنائی دیا بار پھیدی ہوئی مشلوں کی روشنی اچانک بہت تیز ہو گئی جوزف اور امران جھوپڑی سے نکلے سنگ ان کے پیچھے تھا آس پاس کی کئی جھوپڑیاں دھردھر جل رہی تھی ونڈیری قبائل چیخ رہے تھے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے بھاگو واپس میں لڑ پڑے ہیں سب کوئی تہت نیس ہو کر رہ جائے گا ہو سکتا ہے مارے جاؤ سنگ بولا جوزف چھپٹ کر اپنی جھوپڑی پہ پہنچا اور گھانس کے ڈھیر سے بوتل نکال کر باہر نکل آیا اتنے میں ایک جلتی ہوئی مشل ان کے جھوپڑے پر بھی آ پڑی اور وہ اچھل کر بھاگے میرے پیچھے چلے آؤ سنگ بولا اندھیرہ ہے آگے چل کر دکھائی نہ دوگے امران نے کہا چک چک اسی آواز پر چلے آؤ چک 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 اور وہ سنگ کی چک چک کا تاکب کرتے رہے جوزف کو شراب کی بوتل کی پڑی تھی کہ کسی طرح اسے سنگ ہی سے محفوظ رکھ سکے جیمسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ لوگ اسے چاہتے کیا ہیں گورنری والی بات اسے مزہ کا خیز لگی تھی میریلین سے کئی دفعہ دن میں کئی بار ملاقات ہوتی وہ اسے یور ایکسیلینسی کہہ کر مخاطب کرتی تھی لیکن جیمسن نے یہاں جب سے آنکھ کھولی آسمان نہیں دیکھا تھا عجیب سی جگہ تھی کمرے بڑی نفاثت سے بنائے گئے تھے اور انہیں جدید ترین انداز میں سجایا گیا تھا برکی نظام کے تحت سائی تند آسانیاں فراہم کی گئی تھی لیکن توتے کا اب کہیں پتہ نہ تھا اپنا راہ ظاہر کرنے کے بعد سے جو غائب ہوا تھا تو پھر دکھائی نہیں دیا تھا اس وقت جیمسن دوپیر کے کھانے کے بعد کیلولے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ کسی نے خوابگاہ کے دوازے پر دستک دی آجو وہ انچی آواز میں کیٹھا ہوا اٹھ بیٹھا اور سلیپنگ گاؤن پہننے لگا دوازہ کھول کر میریلین اندر داخل ہوئی معافی چاہتی ہوں یور ایکسیلینسی میریلین نے کہا تم مجھے اس طرح شرمیدہ نہ کیا کرو حقیقتاً میں تم لوگوں کا قیدی ہوں جیمسن نے کہا اور آپ بار بار اس کا ذکر کر کے میرا دل نہ دکھایا گیجے میریلین نے کہا اس وقت میں آپ کے اکتلاع دینے کے لیے آئی ہوں بے تکلوفی سے بات کیا کرو پہلے تو اس طرح آداب و القاب سے نہیں استعمال کرتی تھی جیمسن نے کہا پہلے آپ گورنر نہیں تھے ڈسپلین ہے میریلین بولی خیر کہو کہ کیا بات ہے جیمسن نے کہا پچھلی رات مزدوروں کی اس بستی میں خاصی تباہی ہوئی ہے جہاں آپ کے ساتھی مقیم تھے ان کا کہیں پتہ نہیں لاشے بھی نہیں ملی میریلین بولی تباہی سے کیا مراد ہے تمہاری جیمسن نے پوچھا جنگلی آپس میں لڑ پڑے تھے پوری بستی جل کر راکھ ہو گئی کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں میں سوچا آپ کو ساتھیوں کی گمشدسکی سے مطلع کر دوں میریلین بولی کیا وہ تمہاری ٹی وی کیمرو کی ہیتہ عمل میں نہیں ہے نہیں یہی دشواری ہے میریلین بولی یہ تو بہت برا ہوا اچھا سنگ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے جیمسن کو سوچتا ہوا بولا اتفاق سے وہ بھی ہماری گرفت میں نہیں آ سکا یہ اس سے زیادہ بری خبر ہے جیمسن بولا غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یور ایکسلینسی کہ آپ کے ساتھیوں اور اس کے درمیان گڑ جوڑ بھی ہو سکتا ہے میریلین بولی نہیں میں اسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ ناموکن ہے جیمسن نے کہا علی عمران سے کچھ بائید نہیں ہے میریلین بولی وہ کسی مجرم سے گڑ جوڑ نہیں کر سکتے اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو تم لوگوں پر کیا اثر پڑے گا وہ صرف تین ہی تو ہیں جیمسن نے کہا میریلین کچھ نہیں بولی جیمسن اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمائیا تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اس کے بیان پر شبہ ہو میریلین اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی آج تم کل سے زیادہ حسین لگ رہی ہو جیمسن نے کہا میرے حسن کی تعریف آپ کے فرائز میں شامل نہیں ہے میریلین بولی تمہارے توتے نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تم مجھ پر عاشق ہو گئی ہو جیمسن بولا اس کی بکواس کی ذمہ داری مجھ پر آئی نہیں ہوتی میریلین بولی لیکن میں تو اب تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جیمسن نے کہا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے زندہ رہیں یا نہ رہیں میریلین نے کہا کیا تمہیں کسی پر عاشق ہو جانے کی اجازت نہیں ہے جیمسن نے کہا یہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے میریلین بولی تو پھر مجھ سے کون سا قصور سرزد ہوا ہے سنگی جیسے لچڑ کے حصے میں درجن پھر آئیں اور میں یوں محروم رہ جاؤں جیمسن نے کہا اسی قسم کی دو درجن آپ کے سامنے بھی پیش کی جا سکتی ہیں میریلین بولی اوہو اصل موضوع تو رہی گیا آخر تو مجھے ان کی گمشدگی کی تلعہ دینے کے لیے کیوں آئی تھی جبکہ ان کی امیری حیثیتوں میں اتنا واضح فرق ہو چکا ہے جیمسن چونک کر بولا گورنر کو یونٹ کے حالات سے آگاہ ہونا چاہیے میریلین نے کہا ایسی صورت میں تمہیں کم از کم مرنے والوں کی ترداد ضرور بتانی چاہیے تھی ترداد کا علم مجھے نہیں ہے میریلین بولی حالانکہ گورنر کو ان کا علم ضرور ہونا چاہیے جیمسن نے کہا معلوم کر کے تلعہ دوں گی میریلین بولی اچھا تو پھر اب میرے ساتھیوں کا کیا ہوگا جیمسن نے کہا جب تک ملنا آجائیں تلاش چاری رہے گی میریلین نے کہا کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا جیمسن نے کہا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یور ایکسلنسی میریلین بولی میرا بھی ایک خیال ہے تمہیں اب تک وہ آرٹس نظر نہیں آیا جو آج کر میرے اندر دم توڑا ہے جیمسن نے کہا کیا آپ آسمان دیکھنا پسند کریں گے میریلین نے کہا کیوں نہیں ضرور جیمسن بولا تو پھر لباس تبدیلی کر لیجئے اور لانگ بوڈ پہنیے گا تاکہ گھاس میں چھپے ہوئے سامپوں سے محفوظ رہے سکیں میریلین نے کہا وہ چلی گئی اور جیمسن پہلی بار باہر جانے کی تیاری کرنے لگا یہاں اس کے ناب کی ہر چیز موجود تھی لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے گھٹنوں تک پہنچنے والے لانگ بوڈ پہنے تھوڑی دیر بعد دوازہ کھلا اور میریلین دو آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اس بار اس نے دستک دے کر اجازت حاصل کرنے کا تکلف نہیں کیا تھا وہ دونوں اندر داخل ہوتے ہی جیمسن پہ ٹوٹ پڑے اسے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ ان کی یہ حرکت قطعی غیر متوقع تھی کسی تحصیل دار کے ماتحد بھی اس کے ساتھ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتے چہجائے کا کورنر انہوں نے اس کے ہاتھ پشت پر لے جا کر ہتھکڑیاں ڈال دی تو وہ بولا اب آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے فرائز کیا ہیں یور ایکسلنسی میریلین نے کہا ضرور ضرور جیمسن لاپروائی سے شانوں کو جنبیش دے کر بولا اس کے بعد اس کے آنکھوں پر چمرے کا تصمہ بھی چڑھا دیا گیا گویا بہت نہیں چاہتے تھے کہ اسے نکاسی کے راستے کا علم ہو سکے بس اب چلیے اس نے میریلین کی آواز سنی کہیں گرنا پڑوں جیمسن نے کہا یہ کیسے ممکن ہے یور ایکسلنسی آخر ہم غلام کس لی ہیں اس بار کسی مرد نے کہا پھر وہ اسے سہارا دے کر چلاتے رہے تھوڑی دیر بعد اسے محسوس کیا جیسے وہ کسی لفٹ میں پہنچ گیا ہو اور وہ نیچے کی جانب حرکت کر رہی ہو لفٹ کے رکنے کا جھٹکا بھی محسوس کیا اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پیدل چلنا پڑا تھا اچانا کسی جگہ رکنے کو کہا گیا اور آنکھوں پر سے چرمی تصمہ ہٹا دیا گیا وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا تھا اور چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اسے کئی گہری گہری سانسے لی اور سیچویشن کا اندازہ لگانے لگا اب مسلح آدمیوں کی تعداد ساتھ ہو چکی تھی لیکن میریلین کا کہیں پتہ نہ تھا یہ ہاتھ کڑیاں نہیں کھولو گے جیمسن نے سوال کیا نہیں اور ایکسلنسی دراز قد آدمی نے بڑے عدب سے جواب دیا میں دنیا کا عجیب ترین گورنر ہوں جیمسن تھنڈی سانس نیکر بھولا رکیے نہیں اور ایکسلنسی چلتے رہیے ورنہ کمر پر رائیفل کا کندہ ماننا پڑے گا اسی دراز قد آدمی نے کہا جو اس دستے کا لیڈر معلوم ہوتا تھا جیمسن اچلا ہونڈ ڈانتوں میں دبائے چلتا رہا وہ پہاڑ کی ڈھلان سے اتر رہے تھے لیکن وہ پہاڑ معلوم نہیں ہوتا تھا جس پر سنگھی سے ملاقات ہوئی تھی بہت زیادہ تھکن محسوس ہو تو آگاہ کر دیجئے گا دراز قد آدمی نے کہا ضرور ضرور جیمسن ہنس کر بھولا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے